لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بدلے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا یہ ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب کا نام سامنے آیا ہے سینٹ کی امیدوار کے طور پر اور یوسف رضا گلانی صاحب سابق وزیراعظم رہ چکے ہیں ان کا نام سامنے آنے کے بعد جہاں گی ترین صاحب کا نام بڑے تواتر سے لیا جا رہا ہے اب جہاں گی ترین صاحب اور یوسف رضا گلانی صاحب ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے ظاہر ہے عوام تو اس بارے میں کنفیوز تو رہیں گے نا لگاری صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ لگاری صاحب کی اس سارے معاملے پر بہت گہری نظر ہے لگاری صاحب یہ یوسف رضا گلانی صاحب کا نام سامنے آنے کے بعد جہاں گی ترین صاحب کا نام کیوں لیا جا رہا ہے مطلب یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے ان کا آپس میں کیا لنک بہت شکریہ جہاں گی ترین صاحب کا اور یوسف رضا گلانی صاحب کا آپس میں ایک رشتہ داری ہے رشتہ داری کچھ اس طرح بنتی ہے کہ یوسف رضا گلانی کے معموزاد بھائی ہیں مقدوم احمد محمود مقدوم احمد محمود جو ہیں وہ مقدوم زیادہ حسن محمود کے صاحب زادے ہیں مقدوم زیادہ حسن محمود جو ہیں وہ جو تھے وہ مقدوم مرم غلام میرہ شاہ کے صاحب زادے تھے تو اب مقدوم احمد محمود جو ہیں ان کے بہنوئی ہیں جہاں گی ترین اور جہاں گی ترین کے بہنوئی ہیں ہمارے ایک سابق جنرل ہوا کرتے تھے اور پور سٹار جنرل تھے اختر عبد الرحمان ان کے جو وہ جہاں گی ترین صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں وہ ان کی بہو ہیں اور ہمائی اختر کی اہلیاں ہیں اب یہ جو رشتہ بنتا ہے وہ یوسف رضا گلانی صاحب وہ ہوئے اپنا ان کے مامو کے بیٹے مقدوم احمد محمود کے مقدوم احمد محمود کے جو بہنوئی ہوئے وہ جہاں گی ترین ہوئے جہاں گی ترین کا رشتہ جو ہے وہ ہمارے اختر تک جاتا ہے تو اس طرح سے یہ کاملکیٹڈ ہے لیکن یہ ہے آپس میں سارے لینک ڈیس کا مطلب ہے ہاں تھی بلکل ملا ہوا ہے اور ان کی رشتہ داریاں جو ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں لیکن لگاری صاحب یہ سیاستدانوں کی جو رشتہ داریاں ہیں یہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں یہ ڈیپ روٹڈ ہیں اور بہت جہری ہیں اور یہ جو جب سے انگریزوں نے اس ملک کو سنبھال آتا تھا تو ان نے اس طرح کے طریقے اختیار کیے تھے کہ لوگوں کی اس طرح کے رشتہ داریاں ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہوں اور اپنے انفرینشل لوگ بھی ہوں اور تاکہ ان کے ذریعے ہم لوگوں کو عام لوگوں کو ہم دبا کر رکھ سکیں اچھا ہم نے شروع کیا تھا وہاں سے کہ مقدوم احمد محمود جو ہیں ان کا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ان کے بہن ہوئی ہیں صحیح مقدوم احمد محمود صاحب کے جو ایک اور رشتہ ہے کہ جو پیر پگارا صاحب تھے اچھا شاہ مردان شاہ موجودہ پیر پگارا کے والد وہ ان کے پھرپہ تھے بلکل ہی اب ایک ڈیفرینٹ پارٹ اب ڈیفرینٹ طرف کو آگیا نا تو اب کیا ہوا کہ مقدوم احمد محمود کے والد غلام مقدوم زادہ حسن محمود جو تھے ان کے بہن ہوئی تھے پیر پگارا جو پیر پگارا صاحب موجودہ پیر پگارا کے والد تھے اور اس طرح سے انہوں نے اگرچہ اپنی اہلیہ کو ڈیورس کیا تھا لیکن بہرحال یہ رشتہ موجود تھا اب یہ جو پیر پگارا موجودہ ہیں وہ اور مقدوم احمد محمود کا رشتہ جو ہے وہ ان کے ساتھ خفیزاد اور معموزاد کا رشتہ ہے بہت قریب رشتہ ہے اسی طرح سے جو پیر پگارا ہیں ان کے چھوٹے بھائیں ہیں وہ مقدوم یوسف رضا گلانی کے بیٹے کے سسر ہیں یا آپ کو ایک اور درستہ میں نے بتایا ہے کہ یہ بھی ایک لنک بنتا ہے اچھا اب ایک اور جاتے ہیں یہ جو مقدوم زادہ حسن محمود ہیں ان کے والد جو تھے ان کی ایک اہلیہ جو تھی وہ لغاری خاندان کے نواب جمال خان لغاری کی بیٹی تھی اب کیا ہوا کہ فاروق لغاری کے والد جو سابق صدر مملکت تھے ان کے والد سسر تھے مقدوم احمد محمود کے والد کے یعنی مقدوم زادہ حسن محمود داماد تھے نواب جمال خان لغاری کے یہ ہو گیا ایک اور رشتہ اس طرح کا اس طرح سے جو ہیں وہ رشتہ داریاں لیکن لغاری صاحب اگر یہ جو سیاسی خاندان ہیں یہ اگر اس طرح سے آپس میں رشتہ داریاں ان کی ہیں تو یہ پھر مختلف پارٹیز میں موجود ہوتے ہیں یہ سب ایک ہی پارٹی میں کیوں نہیں ہوتے تمام پارٹیوں میں اپنے اپنے مفادات محفوظ رہے ہیں کچھ لوگ خاندان چلے جاتے ہیں نون لیگ میں نون لیگ میں اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے مفادات پر خاندانی مفادات پر ضرب نہیں پڑتی ہے صحیح یہ تو بہت دلچسپ ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی میں کوئی نہ کوئی خاندان کا آدمی بیٹھا ہوگا تو وہ پھر اپنے پوری فیملی کا پروٹیکٹ کر رہا ہوتا لگاری صاحب نے خود فاروق لگاری صاحب نہیں یہ کہتا میں تو بنزیر سے پوچھتا جب وہ صدارتی امیدوار بنا رہی تھی اور اس سلسلے میں ان کی گکتگو ہو رہی تھی تو میری ان کے ساتھ ایک طویل میٹنگ بھی ہوئی تھی اور میری ایک بحث بھی ہوئی تھی صحیح 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 اور مجھے بہت اس دن اس دن کی یاد آ رہی ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں آپ بہت پشتائیں گی آپ نواب زیادہ نصراللہ خان کو بطور صدارتی امیدوار تسلیم کر لیں ایون آپ اکمر وقتی صاحب کو تسلیم کر لیں لیکن فاروق لگاری صاحب آپ کو ایسا ڈسیں گے اور اس طرح سے آپ کو نقصان پہنچائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں آپ روتی ہوئی اسلامباد سے کراچی واپس آئیں گی یہ میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہوں تو ان نے کہا کہ میں اور کس پر بھرسا کروں اگر میں فاروق لگاری پر بھرسا کروں میں نے ان کو بھائی بنا ہوا ہے میں نے کہا یہ بہرحال ایسا ہوگا نہیں تو ان نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو جو وہ الیکشن لڈ رہے ہیں قومی اسمبلی کا اور وہ جیت گئے ان لئے بیاسی ہزار ووٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے